آپ کی حرکت ہی نہیں ہے ایسی والی تو آپ کا فرض آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں میڈم کوئی راؤں سے بات پیدا یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے میڈم یہ گھڑکی سے ہو گیا نہیں کیا کرنے سے ہو گیا آپ آسمان سے اتری ہوئی ہیں آپ کی حرکتیں ایسی والی نہیں ہیں جس نے آپ کو لگایا ہے اس سے پوچھتے ہیں وی ہائی پی ہو تم ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھو آپ تنخواہ کس چیز کی لیتی ہو ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اسیسن کمیشنر سیالکوٹ کو جھاڑ پلا دی تفصیلات کے مطابق سستے رمضان بازاروں میں ناکس اشیاء کی فروخت اور خاتون ایسی کی تاخیر سیامت پر معاونہ خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اسیسن کمیشنر سیالکوٹ سونیا صدف کو جھاڑ پلا دی تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر فردوس آشک آوان سیالکوٹ آئیں تو انہوں نے سستے رمضان بازاروں کا خصوصی طور پر دورہ کیا اس موقع پر اسن کمیشنر سونیا صدف تاخیر سے وہاں پہنچیں جس پر ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے ناکس اشیاء کی فروخت کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ایسی سیالکوٹ پر پھٹ پڑی اور کہا کہ یہ آپ کی اور آپ کے سٹاف کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیزوں کی کوالٹی چیک کرے سستے رمضان بازاروں میں جتنا تھرڈ گلاس پل فروخت کے لیے رکھا گیا ہے اسے فوری طور پر یہاں سے اٹھوایا جائے سستے رمضان بازار حکومت نے لگوائے ہیں اسے لوٹیرے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا گورنمنٹ یہاں پر بھی جواب دے ہے فردوس آشک آوان نے کہا کہ آپ وزٹ پر آئی ہیں اور ہم آپ کو کبھی کہاں سے اور کبھی کہاں سے برامت کر رہے ہیں جس پر اسنسن کمیشنر سیالکوٹ نے اپنا موقع دینے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارے بندے ہر وقت یہاں موجود رہتے ہیں اور شدید رش ہونے کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے جس پر فردوس آشک آوان نے کہا کہ رش سب کے لیے ہے آپ کو یہ اسمان سے اتری ہیں آپ کو جان زیادہ عزیز ہے سب کو جان ایک جیسی ہے آپ کی حرکتیں اے سی والی نہیں ہیں جس نے آپ کو لگایا ہے اس سے پوچھتے ہیں وی آئی پی ہو تم ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھو آپ تنخواہ کس چیز کی لیتی ہو آپ کا فرض ہے کہ یہاں دیکھیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ افسر شاہی کی کارستانیاں حکومت بھگت رہی ہے آپ اسیسن کمیشنر ہیں تو عوام کو فیس کریں چھپ کیوں رہی ہیں اس موقع پر اے سی سونیا صدف غصے سے پنڈال سے باہر نکل گئی